اگر آپ کو اپنے باپ سے پیار ہوتا ہے آپ کے لئے اوکی ہے آپ کو اپنے کسی مرد سے پیار ہوتا ہے کسی عورت کو عورت سے پیار ہوتا ہے کہ آپ کو اگر فیر ہو رہا ہے کہ آپ ویسے پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں اندر سے فیل کرتے ہیں کہ آپ کو نہیں اللہ سبحانہ تعالی سے سممہ مہد اللہ دلتی ہوئی آپ کو اصل میں فیمی پیدا ہونا تھا بات بجی بھئی جب تک ہم جنڈر ڈسفوریا کی کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں ہوں تو مرد بیولوجکلی لیکن میری روح جو ہے وہ عورت کی ہے ایون اف ایس نیچرل سمتنگ تو بی نیچرل ایس نیچرل ایس نیچرل ایس نیچرل انٹالرنس کی جو بات کی ہے کہ اگر یہ سائنٹیفکلی انکریکٹ بات بھی کرتے رہے الگ بیٹیوں کے جو اگر یہ سائنٹیفکلی انکریکٹ بات کرتے رہے ہیں ریلیجسلی انکریکٹ بات کرتے رہے ہیں ہر لحاظ سے سائیکلوجکلی انکریکٹ بات کرتے رہے ہیں the moment you give them facts it is considered as transphobic ٹھیک ہے؟ یہاں سے پتا چلتا ہے آپ کو کتنا انٹالرنس ہے throughout history یہ ایک بیماری کنسیڈر کی جاتی تھی اے ہائی کی باتوں کو وہ کرنا this is nothing by the way اگر ان کی آپ بکایا پوڈکاسٹنا دیکھ لیں چینلز کے نام بتانا ہے وہنا سے سمجھتا ہے آپ وہ دیکھ لیں تو بندہ دیکھ بھی نہیں سکتا آپ اکیلے بیٹھ کے آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے بھی آپ سکر بھی نہیں سکتے ہیں یہ باتیں وہ باتیں ہیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ آج کے لیے یوت کے زبان بڑی گندی ہوگی ہے آپ اس وقت جو لڑکے لڑکے بات کرتے ہیں نڑکیاں بھی آپ دوسرا بات کرتے ہیں انفرچنٹلی وہ لوگ بھی جب ان کی باتیں سنیں گے ان کو بھی گھنائیں گے اور یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو کیا چالیں آپ لوگوں کے آج کا شو بہت ہی پی جی تو نہیں ریٹیٹ ایٹین انشاءاللہ تو ابھی گوڑ ٹو گو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہاللہ کے نام کے ساتھ آج کے شو کی شروعات کرتے ہیں I know for a fact کہ last time ہم نے بڑی excitement کے ساتھ اور enthusiasm کے ساتھ اپنا شو کیا تھا but somehow the other کچھ technical issues آگے تھے اس کو render کرنے میں but آج کا شو بہت خاص ہے اور آج کے شو کا خاص ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کا بڑے ایک relevant issues کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو ہم بات کریں کہ مجھے directly approach کیا one of my students friends جو مجھ سے usually connected ہے in terms of asking questions انہوں نے ایک post ڈالی ایک بہت ہی مشہور پاکستانی facebook group کے اوپر اور انہوں نے ایک general store کی اوپر انہوں کو exposed کیا کہ ان سے میں نے بار بار اس طرح سے پوچھا جا کے واپس چیک کیا تو ایک candy کی company ہے یا سو ان سو انہوں نے اس کو packaging کیا تھا کہ ایک candy کھانے سے آپ basically gay نہیں ہو جاؤ گے اور انہوں نے جو pride کا جو ایک گندہ اور ایک ناپاک ایک agenda ہے اس کو promote کرنے کی ہمارے ملک میں کوشش کی تو بڑے لوگوں نے ان کو backlash کرنے کی کوشش کی آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ بڑے active ہیں at the same time ہمارے لئے یہ بھی issue چل رہا ہے مسلمانوں کی لئے ہمارے پوڑوں سے ملک میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کے حکومت میں کسی بی جی بی کی پارٹی کی کسی ایک spokesperson نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازبہ الفاظ کہہ دی ہیں اور بہت لوگ آئے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے میں ہسٹری میں کسی کا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذات کے اوپر ہاں لیکن ہم مسلمان کس طرح سے اس کے بارے میں کرتے ہیں تو ہم مسلمان جو ہے نا ہر انگل سے in other words if I use it in very casual term کے تنگ کیے جا رہے ہیں چاہے ہمارے emotions کے حساب سے ہو چاہے ہمارے ideology کے حساب سے ہو چاہے ہمارے اولاد کی جو future ہے ان کی جو سوچ ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے ہمارے physically ہمیں hurt کیا جا رہا ہے and we have this example everywhere so آج کا show ہم focus کریں گے in agendas کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہمارے بچوں کے اوپر attack کیا جا رہا ہے ایسی سوچ جو کہ ابھی پاکستان میں اتنی grow نہیں ہوئی but at the same time وہ بڑی محنت لگ رہی ہے اس کے اندر شاید آپ لوگ کو audience کو نہ پتا ہو کیونکہ آپ لوگ already ہمارے shows دیکھتے ہیں ہماری باتیں سنتے ہیں regularly سنتے ہیں تو آپ لوگ کو لگتا ہے کہ everything is smooth but آپ کے یہ ملک میں آپ کی universities میں آپ کے schools میں colleges میں ایسے ذہنی مریض اور عقیدے کے حساب سے سوچ کے حساب سے ایسے کمزور لوگ ہیں جن کو یہ آزادی خیال اور oppression کو سپورٹ نہ کرنے کے agenda کے طور پر ان کو کسی ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے پوش کیا جا رہا ہے جو ہمارے بچوں کے خیالات کو کچھ حد تک اثر کر رہی ہیں الحمدللہ وہ بسکلی یہ کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو human rights کا معاملہ ہے اور آپ کی ملک میں ہی اسلامباد کی یو ایس ایمبسی میں پوست ڈال دیا یہ ایک human rights issue نہیں عنہ گروپ انڈیویڈال بات یہ ہے کہ دیکھئے کارٹونز ہو گئے موویز ہو گئیں شوز ہو گئے کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں ہے جس کو اس سے صاف رکھا گیا ہو یہاں تک کہ آپ کے پاکستان میں آپ کے جو شہرت اور پبلسٹی چاہنے والے وہ آؤٹسائیڈ پاکستان سو سو پر موویز بنا رہے ہیں اس اسیو کو انکلکیٹ کرنے کے لیے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو میں نے اس لیے بلائیا کہ دیکھئے کہ what does Islam talk about is آپ لوگ کی ماشاءاللہ سے کافی reading ہے what is basically this entire issue of transgenderism or transsexuality اور جو بھی LGBTQ XYZ LMNOPQ جو بھی ہے جتنے بھی آتے رہیں گے and اس کی کیا issue ہے and how are we going to tackle this so welcome Heather to Vajidin podcast نام تو میرا ہے لیکن یہ podcast اتنا ہی آپ کا بھی ہے ہم نے mention کرتا پھر اس کے اوپر ہم ایک ایک کر کے بات کرتے رہیں انشاءاللہ سب سے پہلے تو اس سارے LGBTQ ایجنڈے کے اوپر جو ہیں جو سرا آپ نے mention کر دیا already وہ اس ایجنڈے کو push کرنے کی جو ایک اپسازش کہہ لیں یا ایک پروپر ایجنڈا کہہ لیں جو ویسٹ کی طرف سے اور ان ساری شیطانی قوتوں کی طرف سے push کیا جا رہا ہے ہماری نسلوں کے اندر نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ humanity in general کے اندر جنہیں اس چیز کو normalize کرنے کے لئے ایک تو یہ والا aspect ہے کہ کس طریقے سے اس ایجنڈے کو push کیا جا رہا ہے secondary جو اس کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ how scientifically how scientific research اور phony scientific research اور pseudo science is being used to justify all this LGBTQ stuff حالانکہ science اس کو categorically deny کر دیتی ہے ٹھیک اس کے اوپر discussions ہیں obviously ایک sociological perspective سے لیکن scientifically speaking یہ اس کو بالکل deny کر دیتی ہے this is not something which is natural so to speak ہم اس کو آگے جا کے مزید ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آجاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ان اس طرح کے ایجنڈوں کو LGBTQ کے ایجنڈے کو push کرنے کی وجہ سے کیا لوگوں کے اندر tolerance پیار محبت ٹھیک ہے یا پھر society in general کی prosperity اس بات سے linked ہے یا نہیں ہے تو ان تین aspects کے اوپر دینا وہ ہم انشاءاللہ باری 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 باتیں کریں اور میں ویسے just on a side note پہلے بتا دوں disclaimer تو this ideology is false اور یہ اپنی موت آپ مر جائے گی خود سے تو یہ تین aspects میں fail ہیں انشاءاللہ تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے ہم لوگوں کو تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کے اوپر discussion آگے لکھیں اچھا جب ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب because as Muslims ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو خالی ایک ritual کتاب کی استعمال نہیں کرتے کہ ہم اس کو خالی ثواب کیلئے استعمال کریں پڑھیں کوئی مر جائے تو اس کے لئے پڑھیں کسی کی شادی ہو جائے کوئی بچہ پیدا ہو جائے یا کبھی کبھار ایسی دل مایوس ہو رہا ہے تو پڑھ لیا but ہمارے لئے it's a complete way of life complete code of life اللہ تعالیٰ لَئِسَ ذَكَّرُ وَقَلْ اُنسَ and the male is not like the female اللہ تعالیٰ جنڈرز کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بھی ایڈریس کرتے ہیں یا ایوہ اللذین آمانو یا ایوہ الناس تو اللہ تعالیٰ is very specific in his words ہم society میں دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب confusion پھیلائے جارہی ہے regarding what your gender might be you may be appearing to be a male but you may be a female اور اس کا انٹریکشن میرے ساتھ یہ ہو کہ میں کلاس بیٹھا ہاتا تھا ہمارے بڑے ایک hip school ہیں جہاں پہ میں پڑھاتا ہوں تو وہاں پہ مجھ سے ایک student نے پوچھا کہ sir what do you identify yourself as تو میں نے بولا کہ جواب تو کچھ اور آرہا تھا میں نے بولا کہ I identify myself as a male why would I identify myself as something else no no you can identify yourself as a female how many females have you seen with such a luscious beard خیر بیرد ہوئی میں نے اس کے ساتھ بات کی but the fact is کہ یہ چھوٹے بچے ہیں کچھ جو بہت انسٹرگرام فالو کرتے ہیں بہت ہی western culture کو فالو کرتے ہیں ان کی celebrities کو فالو کرتے ہیں ان کی lifestyle کو فالو کرتے ہیں تو ہماری society میں اس چیز کو normalize کیا جا رہا ہے اس کو normalize کرنے کی بات کیا ہے کہ وہی چیز جو شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو ناشکرا بناوں گا ان کو جو گائے کے کان کاٹنا مطلب تخلیق کو بدلنے والی چیز اور وہی چیز کرنے کی کوشش ہے کہ انسان انسانیت کی level سے بھی گر جا کہ ایسی چیز جو فطرتاً ایک غیر مسلم بھی ناپسند کرے یہ اس کو normalize کرنا چاہ رہے ہیں in terms of کہ آپ جیسی آپ کی sexuality ہو کہ آج اگر آپ کو اپنے باپ سے پیار ہوتا ہے آپ کے لئے اوکی ہے آپ کو اپنی ماں سے پیار ہوتا ہے اوکی ہے ابھی تو نہیں آئیں کیونکہ ابھی لوگوں کے اندر وہ acceptability نہیں آئی لیکن یہ ہے کہ آپ کو اپنے کسی مرد سے پیار ہوتا ہے it's totally fine کسی عورت کو عورت سے پیار ہوتا ہے that's totally fine and not just that کہ آپ کو اگر فیر ہو رہا ہے کہ آپ ویسے پیدا ہوئے ہیں physically, biologically, male لیکن آپ آپ کے ذہن میں آپ اندر سے فیل کرتے ہیں کہ آپ کو نہیں اللہ سبح سبحانہ تعالیٰ سے ماعظ اللہ سبح ماعظ اللہ آپ کو اصل میں female پیدا ہونا تھا کیوں؟ اس کی کئی psychological factors ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ بہت بہنوں میں رہیں ٹھیک ہے؟ آپ بہت female friends میں رہیں اور جب بھی آپ مردوں میں رہے آپ کو وہاں پہ ایک identity crisis رہا acceptability نہیں رہی اور پھر کئی psychological factors پھر آپ نے کہا کہ نہیں اصل میں I am supposed to be a female تو انہوں نے اس کے لئے medicines کھانا شروع کر دی اور ہمارے پر بڑے personalities آ رہی ہیں جو پروموٹ کر رہی ہیں گولیاں کھاؤ گولیاں کھاؤ یہ ہو جاؤ اپنے estrogen level کو ڈاؤن کر لو testosterone level کو اس طرح سے کر لو فلاں وہ کر لو تو یہ ایک عجیب confusion جن کس لئے create کیا جا رہا ہے اس لئے create کیا جا رہی ہے تاکہ at the end of the day یہ معاشرہ جو ہے نا ایک pig society بن جائے کہ کسی کو باپ بھائی میاں بیوی کے رشتہ باپ بیٹے کے رشتہ کی نہیں رہے جس کو اسلام sanctify کرتا ہے sanctify کرتا ہے بھی کوئی society کے moral grounds ہوتے ہیں اس کے پر مزید میں بات کروں گا اس سے بہلے کہ میری بات اور کئی اور چلے جائے تو زہرین سے بات کرتا ہو زہرین سلام علیکم کیسے ہیں آپ علیکم السلام علیکم زہرین what is your take on it as a youngster as an individual who keeps meeting people from different newspapers who are promoting this who are desperately promoting this are they getting some funds from resources کیا سی ہیں آپ مجھے بتائیے کیا سی بھائی آپ کو بتائے US نے پاکستان کو gender program میں 70 million dollars fund کیے تھے کہ لوگوں کو educate کریں اس پارے میں ہوں گا ان کو خیر خواہی جا شاہرین پاکستانی human rights کی بات ہے تو obviously اس پہ تو کام کریں گے پاکستان پاورٹی سے جو ہے پاکستان پاورٹی سے جو ہے نہیں بولتا چاہے پاکستانیس کا معاملہ absolutely absolutely basically 70 million dollars وہ funds میں آئے تھے gender program کو educate کرنے کے لوگوں کو ڈیسینسٹائز کرنے کے لئے انہوں نے نہ صرف پرسنالٹیز ڈیولپ کی جو اس بارے میں بات کریں ان کے لئے پلاٹ فارمز بھی ڈیویلپ کیا اور ان پلاٹ فارمز کو بھی فنڈ کیا کہ وہ آکے وہ اجنڈا وہ آئیڈیا وہ کونسپ جو ہے لوگوں کو اس پلاٹ فارمز میں آکے سمجھائیں اور اوپن لی سمجھائیں نو رسٹرکشنز وٹسوئیور بات بچی بھائی جب تک ہم جنڈر ڈسفوریا کی کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں ہوں تو مرد بائیولوجکلی لیکن میری روح جو ہے وہ عورت کی ہے اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں ایدھر ایکس ایکس ہے یا ایکس وائ ہے ایدھر ایکس ایکس آپ گرل ہیں یا ایکس وائی آپ بوئی ہیں there is no third gender بائیولوجکلی سپیکنگ ہاں کچھ ایکسپشنز ہیں ٹرانسیکشوالٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ بھی بائیولوجکل لیول پہ ہوتا ہے اس پہ بھی اسلامی پرسپیٹیو بات کریں گے کہ یہ ڈٹا مون ہوتا ہے ابسلوٹلی now the thing is وہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں کہ ایک مرد یہ کلیم کرے کہ وہ عورت فیل کرتے ہیں there is no evidence no scientific no philosophical no psychological evidence for that وہ اس کا صرف ایک کلیم ہے اس کے پاس کوئی proof نہیں ہے کوئی scientific proof نہیں ہے وہ فیمیل فیل کرتے ہیں even if let's say وہ فیل کر رہے ہیں اس کا دماغ جو ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں let's say mental illness ہے یا mental disorder ہے even چلے وہ natural ہم یہ بات مان لیتے ہیں something to be natural is not an evidence for it to be right or ethical schizophania natural ہے anxiety natural ہے لیکن جب آپ anxiety سے go through کرتے ہیں تو لوگ آپ کو advise کرتے ہیں کہ go see a psychiatrist see a psychologist ان کو جا کے خود کو ایک دفعہ check up کرا لیں وہ آپ کو pills prescribe کریں گے SSRIs prescribe کریں گے SNRIs prescribe کریں گے تاکہ آپ جو ہیں آپ کی جو chemical imbalances آپ کی برین میں وہ stable یہ چیز it is not natural even if it is natural this is not an evidence for it to be ethical زہرین why would you have a problem with that i think it's very convenient کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو feel کر رہا ہے کہ میں آج لڑکا ہوں لڑکی ہوں تو اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ میں پاکستانی نیشنل نہیں میں تو امریکن نیشنل ہوں ٹھیک ہے میں تو 18 سال کا ہوں تو بڑا convenient نہیں ہو گیا میں چھناختی کر رہا تھا سوال اللہ اس پہ اس آگیومنٹ پہ وجی بھئی کافی جو اکیڈیمک لوگ ہوتے ہیں وہ یہ آگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ کیا آپ خود کو اس بلیک آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کیا آپ خود کو سم پیپل have gone to a certain extent but to be serious میرے میرے پونٹ کا مطلق یہ تھا کہ دیکھئے just because you feel something does not mean that it has to be right میں biologically اپنے آپ کو اپنی ایج کے ساپ سے determined ہے میرے شناختی کارٹ پہ ہے مجھے biologically determined کیا جائے گا ہزار سال بعد ہماری ہڈیاں ملتی ہیں تو ہماری ہڈیاں دیکھ کے hip bone دیکھ کے وہ بندہ یہ بات بولے گا کہ یہ male تھا یا female تھا وہ ہمارے ذہن کے خیالات کو کہ ہم کیا سمجھتے تھے وہ determine نہیں کرے گا and Islamic perspective میں the idea of being able to reproduce because اسلام کے مقاصد شریعہ میں پانچ جو main اس میں ایک نصب بھی ہے family aspect کو maintain بھی کرنا ہے کیونکہ یہ اگر system disrupt ہو جائے تو پھر آپ کے society میں ایک عجیب confusion create ہو جاتی اور ایک عجیب morality کی decline آ جائے آپ دیکھئے کلی میں نے شیئر کیا کہ ڈیزنی کا کوئی چینل تھا اس میں کس طرح سے بچوں کے دماغ میں بات ڈالتے ہیں کہ دو male dinosaurs آپس میں ایک دوسرے کو hug کر رہے ہیں اور انہوں نے انڈے نہیں رکھے ہوئے انہوں نے دو پھتر رکھے بچوں کے پر اٹھاک کرنے ہم آپ فاؤنڈیشن میں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی سن رہے ہوگے تو بڑا غصے میں آئیں گے بہت بات کرتے ہیں جیسے زہدہ بات کرتے ہیں طولررنس لیول کی بات کرتے ہیں طولررنس لیول انہی میں نہیں ہے انہوں نے بغاوت میں پارٹی کرائی بان ہوگا ہے سٹوڈنس بتا رہے کہ یہ جھنڈا لے کے پہنچ جاتے ہیں اس سٹوڈنس کو جس کی میں شروع میں بات کی جس نے پوس کی اس کو جس طرح کا ہیٹ ملا اس کو لوگوں نے بولا کہ آپ کے سو انسو بندہ جو بات کر رہا میں نہیں طولرررنس کیونکہ 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 دین یہ بات ہوگی کہ ایک انسان کو اس کی اصل لیبریشن سے روکا جا رہا ہے اس کو اپریس کیا جا رہا ہے اس کو اپریس کیا جا رہا ہے اس کو اپریسی کیا جا رہا ہے کیا اگر آپ میل فیمیل کی ڈیفرنسییشن ختم کر دیں اسلام میں کتنا ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ فرق ہو مرد اور عورت کی چیزوں میں لیکن کچھ چیزیں آئیڈنٹری میں ہمارے ہیر سائل کلوڈنگ کلرز جو بیٹھنے کا سائل ہزار چیزیں اس میں ہوگی کیا 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 ایڈنٹیٹی اور اس دیفرنسییشن اس ریزن اگر آئیے فرخ ختم کر دو آئیے فرخ ختم کر دو imagine the kind of کیا اس it would create for future generations آج سے لیج لوگ کیا بولیں گے کس طرح کا moral ڈکلائن تھا اس سائیٹی کے اندر کس طرح کی confused destructive ideas لے کے آتے لوگوں کو تباہ کرنے کے لئے میں دینا شروع کروں لگ آکے کس طرح کی باتیں پلات پلات فرم سے کر رہے ہیں بجو وہ تو کہتے ہیں کہ gender ہے ہی social construct اسلام کہتا ہے کہ ایک مرد ایک عورت وہ تو ان کا claim یہ کہ یہ society جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرتے آپ کے جنڈر کو جو آپ کا سیکس ہے that has nothing to do with your gender اگر آپ مل جنیٹالیاس کے ساتھ ہیں but you feel like a woman you are a woman and you should be you know addressed as a woman some radical feminists have actually gone against this because that actually disrupts the entire idea of MMA was that West a MMA fighter who was male MMA fighter he said he you know he wasn't performing that well he claimed that he feels like a woman so he should be you know he got women division he will always have an advantage over someone who is born as a female absolutely here is clarity that we have mentioned that male female male female islam what is about the intolerance of this is if this is scientifically incorrect about the moment you give them facts it is considered as transphobic absolutely here this is intolerance that we tell you this is not even our opinion this is science this is religion and you don't hear this transphobic and you don't accept them it's not like that throughout history this becomes considered it 1980s to 1970s when I was around American Psychological Association that said that after 1970s or 1960s I'm not exactly sure about the date the APA has been hijacked by individuals where they've been cherry picking certain research because if you remember that Texas there were two gay individuals who were in Harvard University who were I think my brother wrote that Overhauling Straight America Texas conservative society they took 5 steps to go specifically homosexuality پہ بات کریں گے تو اس کے پر کہیں گے انہوں وہی چیزیں آپ کے ملک میں ہو رہی ہیں کہ آپ نے اصل میں اس کی گندی aspect کے پر بات نہیں کرنی ہے اس کو ایک legitimate cause دینا ہے کہ دیکھئیے ان کی ساتھ کیا opریشن ہوتا ہے ان کا مزاک اڑھایا جاتا ہے ان کی ساتھ ظلم اور بولینگ کو نہیں پروموٹ کرتے لیکن اس کی اجنڈے میں اس کی آڈ میں آپ اس جو کنفیوز سیکچوالٹی ہے اس کنفیوز جو کنفیوز تو نہیں گندگی جو ہے جس کے بارے میں اللہ سمتہ نے واضح قرآن میں لکھا ہے اب قرآن کی آیت کو بھی آکے جسٹفائی کرنے کوشش کرتے ہوئے کوگل نے یہ بات گھو رہے کہ نہیں the very reason why the nation of sodomy was basically destroyed was because they used to ری اس لئے ہوا تھا واضح آیات لوت علیہ السلام کی واضح statements and you are saying that after 1400 plus years you are the only one who was able to understand بڑے بڑے امام وں نہیں سمجھا اجماع جس کے اوپر آج آپ کی جس 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 لگوں کو پلاٹ فرم دیا جا رہے کچھے لوگ کو بلایا جا رہے اور ایسے چیزوں کو normalize کرنے کی کوشش کی جا رہے جا رہے جا رہے ہم لوگ کہہ رہے کہ ان کا علاج ہونا چیز یہ پیپل are not normal ہم تیار ہم حملے کے لئے جب throughout history اس کو بیماری سمجھا جاتا رہا ہے تو اب اگدم سے کیا ایسی سائنٹیفک ریسرچ آگی بائی دیوی دیوی نو سائنٹیفک ریسرچ جو کرنا چون کر دیا absolutely it is absolutely false اور بائی جو عجی بہی نے بات کی نا پورے سائنٹیفک فورمز کو ہائی جائک کرنے کی بات ہو رہی ہے باقاعدہ ان کی اوپر ہائی جائک ہو رہی ہے اکیڈیمکس بھی اس کی اوپر بات کر رہے ہیں کہ آپ پولٹیکل نیریٹیف کو سائنس کے اندر کیوں لے کی آ رہے ہیں کیوں کیونکہ جسی صریحے سے قرآن مسجیدہ میں کہتا اللہ سبحان اللہ نے جو پیدا کیا صرف مرد اور عورت کو پیدا کی یعنی there are two types science بھی exactly یہی بات یہی argument پیش کرتی ہے کہ جو مرد اور عورت ہی پیدا ہوتے ہیں there are only two genders male اور female دو صرف دو genders ہیں یہاں پہ اس کے آگے جو آپ نے اپنی مرضی سے gender ideologies نکالی ہیں یہ ساری کی ساری بیماری ہیں ٹھیک ہے جس طریقے سے جس طریقے آپ کہتے gender spectrum ہے اگر کسی بند کی بیماری ہے مجھے chisiofrenia ہے ٹھیک تو میں یہ کہوں کہ یہ میری ایک لگیترمی منٹل سٹیٹ ہے اس کو accept کیا جائے اس کا علاج نہ کیا اس کا علاج کیونکہ یہ نورمل نہیں ہے یہ بیانڈ نورمالیٹی یہ اب نورمالیٹی اور پھر یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم لوگ دیکھیں پرانس جنڈر لوگ کتنے موجود ہیں یہ جمیت سکو بھی توڑنا پڑے گا سب سے پہلے پبلک کیلئے بتا دیں کہ جو ٹرانس جنڈر میں اور انٹرسیکس میں فرق ہوتا جو لوگ بجارے کنفیوز کر جاتے ہیں یہ لوگ ان کا لبادہ اوڑ کے ان کا نام لے کے اپنے اجنڈے کو پش کرتے جس کو ہم اپنے معاشرے اندر جن کو انٹرسیکس کہتے ہیں جو ہمیں اپنی گلیوں میں ہمارے اشاروں کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں جو باقاعدہ کسی ڈیفورمیٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جن کے چاہے جنیٹیلی ہے چاہے ان کے سیکھولوجیکل ایسپیکٹ کیونکہ آپ کو پتا ہے جنرلی سپیکنگ اس کے اندر تین ایسپیکٹ ہوتے ہیں جو ہمارے جنڈر کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں ایک جو ہمارے جنیٹک ہوتے ہیں دوسری ہمارے 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 نیورولوجی ہمارے ان تینوں چیزوں کے اندر اگر کسی کو پروبلم ہے اس کی پروپر طریقے سے فورمیلیشن نہیں ہوتا که مل یا فیمیل کی طرف اس پاتھ پر چٹھ چکا تھا لیکن فورمیشن نہیں ہوتا کی تو بندہ پر انٹرسیکس کھلاتا یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس انٹرسیکس بندے کو کہتے ہیں کہ یہ ترانس جنڈر حالا کہ ترانس جنڈر جو وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنا جو اس کو پیدایشی جنڈر اسائن کیا ہوتا ہے چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے وہ کہتے کہ نہیں I do not feel like a male anymore I do not feel like a female anymore اور وہ اسے change گاتا ہے trans word نکلا ہی transition کے اندر سے انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ امبرلا term ہے سوری آپ کہتے ہیں امبرلا term لیکن اس کے اندر اس کے پر ریسرچ موجود ہے کہ less than 3% of the people under this trans gender ideology are intersex 97% لوگ ہیں جو مرد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عورت بن گئے اور جو عورت ہیں جو کہتے ہیں مرد بن گئے اب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے اس چیز ختم کرنے کے لیے پاکستان کے اندر بھی اس کے پر ہمارے intersex ایکٹویسٹ موجود ہیں پتنی کو نام لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے یہاں پہ نام نہیں لیتا ہے youtube کے انٹری بھی موجود ہے وہ باقاعدہ طریقے سے اس سارے اجندے کے اوپر خلاف کھڑے آپ کو یاد ہوگا 2018 کے اندر باکستان کے اندر ایک بل launch کیا ترانس جنڈر رائٹس پروتیکشن ایکٹ دیا جائے اور ساتھ اس کے اندر اور چیز بھی شامل تھی جو کہ very subtle but it was added into our law اور ابھی implement ہو رہی ہے باہ دو وہ تھی self id ٹھیک یعنی کہ میں آپ خود self identification دی دوں میں male identify کرتا ہوں female identify کرتا ہوں اس کے اوپر جو سب سے زیادہ لوگ بولے تھے وہ intersex لوگ بولے تھے جو بقاعدہ legitimate جو خواجہ سے رہو ہوتے ہیں وہ بولے تھے کہ یہ ہمارا نام استعمال کر کے جو gays ہیں ٹھیک یہ لوگ ہمارا نام استعمال کر کے ہوتے گئیں اور کہتے ہیں ہم intersex ہیں اور transgender کے نام کے اندر آیا تھے تو بڑے پہ نہیں ہو رہا خالی یہ پوری دنیا میں انفیجن پلائی جائے جیسے آپ نے بات کی تھی کہ اسلامی بھی فقہہ نے خونسہ اور مخنص کی بحث کی ہے کہ دیکھیں اگر کسی کا ایکس وائی کروموزوم کا ایک بیالنس کا ایک ایشو ہے تو کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس جو دو پرائیویٹ پارٹس ہوتا ہیں بائی لوجکلی اس کا بہت کم پرسینٹیج ہے تو وہ یورینیٹ کس سے کرتا ہے فقہہ نے بورا ہے تو اس کی بائی لوجکلی انکلینیشن کس طرف زیادہ ہے اگر اس میں بھی ڈیٹرمن نہیں ہوتا تو اگر نہیں ہوتا جیسے ایک قصہ ملتا ہے کہ ایک شخص آیا تھا اس کو اجازت بھی دی رسول اللہ صلی اللہ نے بعد میں جب اس نے فیمیلز کی جگہ پر جا کے اس نے بتمیز ہی کھانا شروع کی تو رسول اللہ نے اس کو وہاں شہر سے بہار نکلوا دیا تھا اگر اگر کوئی کریکٹی اسلام میں اکرام کا ایک ہمارے پاس ٹرانجنڈرزم کی معاملے میں خیال کیا آتا ہے کہ یہ جو سڑک پر بچارے غریب ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہیں سڑک پر مانگتے ہیں ہمارا کلچرلی یہ سوچ ہے کہ ان کی دعائیں قبور ہوتی ہیں بکوز یہ بڑے مجبور ہوتے ہیں لوگ گھروں پر آکے ان سے دعائیں کرواتے ہیں دعا کروا دیا جمعیرات دے دیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تمہارا ایک superstitious belief لوگوں کا جمع ہوا ہوا ہے تو لوگ وہ معاملہ لیتے ہیں دیکھیں آپ ان کے ساتھ کیا ان کا حق نہیں ہے نومل زندگی حاصل کرنا کتنے لوگ اس میں دو نمبر ہوتے ہیں آپ identify کریں سب سے پہلی چیزیں تو اسلامی ایک identity دی جاتی ہے اس کو confuse نہ کریں ایسے لوگوں سے جو اس چیز کو استعمال کر کے اپنا دھندہ بنایا ہوا ہے اور وہ اصل میں ہے نہیں اور اس کے نام پر بے ہے دیکھیں ایک انسان اگر psychologically disturbed ہے اور اس کو میل ہوتے ہوئے کسی میل کی طرف inclination ہوتی ہے وہ اس کے اوپر گنے گار نہیں لیکن ہاں اس خیال کو بار بار آنا اس خیال کا تصور جان بوچ کے لینا اس خیال کے لیے کچھ محنت کرنا یہ سب چیزوں سے روکا جائے گا اس طرح سے اگر کوئی اس challenge سے گزر رہا جہاں پر اس کو دوسرے same gender کے اوپر inclination ہے تو اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے یہاں پہ یہ کیا کرتے ہے just because you have it just because you have that آپ زنا کی طرف بھی چلے جاؤ آپ بدکاری کی طرف بھی چلے جاؤ اس کے بارے میں کہتے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے نا no one should have the right to stop anyone from loving the other person love should have no boundaries تو کیا ایک بی سال کا آدمی کیا چھے سال کی بچی سے پیار کر سکتا ہے کیا ماں اپنے بیٹے سے پھر پیار کر سکتا دی جو پیار آپ کہہ رہے ہو اگر آپ کی بات ہے تو بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ نقصان تو نہیں پچھا رہے کسی کو ٹھیک ہے آپ مجھے اگزامپل دے دیجئے کہ بندہ ہے جو بزار سے مرغی خریدتا ہے آتا ہے گھر لاتا ہے اس کے سیکس کرتا ہے سیکس کرتا ہے اس مرغی کے ساتھ اور اس کو پکاتا اور کھا لیتا ہے میں جب سٹوڈنگ سامان بات بولی تو سٹوڈرز کی شکلے بنی کسی کو نقصان تو نہیں پہنی اچھا دو بھائی بہن ایک آئیلنڈ میں پھس گئے کہیں جانے کا معاملہ نہیں ہے جنسی خواہش پوری کر لیتے ہیں آپس میں کچھ لوگ نے زد میں آکے کہنے کے لئے ہمیں نہیں ہو بہت شاہ سزادہ شاہ کا وفادار جو تو نے نے بولا کہ ہم وہ کر لیتے ہیں تو normal جو فطرت انسان اس کو بولے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہے لیکن یہ معامل ہے ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ چچا جی کی ڈیتھ ہو گئی ہے مر گئے کسی کام کے نہیں چلو بار بی بار بی حام کو دیکھتے ہیں ہم آخرت کی حام کو دیکھتے ہیں کی آج اگر جھوٹ بول دوں کسی کو نہیں پہنچا نہیں پہنچا تو اس کا حالتہ میرا جھوٹ بولنا صحیح ہے اگر میں کہیں سے مجھے پیسے آ جائیں اور کسی کو نقصان میں پتانا چلے کس کے پاس پیسے آئے ٹھیک ہے اور کسی کا نقصان بھی نہیں ہوا اس کے بعد ایسی بہت زیادت ہے یا کسی بینک سے آگے میرے پاس بھائے سم ٹیلیپورٹیشن ہے تو بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ ایسی چیز کو جو ایک ایتھیز بھی ایتھیز بھی نیچرلی انکلائن ہونے کی وجہ سے اس فطر کی طرح اس کو accept نہ کریں تو ہماری سائیٹی میں کس طرح سے ہو رہا ہے میں کچھ سوری آپ کی بات کو کر کر کہ اس کے لئے سب سے پہلے آپ کی سائیٹی میں پہلے باہر تو کر چکے ہیں ایک ڈیزائر کریٹ کیا جا رہا ہے جنڈرز میں cross ڈریسنگ کا بڑے افسوس ہوا مجھے ایک پوز دیکھ جہاں پہ ہمارے شاید اپنے وائیسی گروپ پہ کسی نے شیئر کیا تھا بچوں کے پارٹی پر بلایا گیا اور یہ ریزن اس شو 18 سال سے اوپر گئے اور وہ cross ڈریسنگ کیوئی تھی بچوں کو انجوائی کر رہے ہیں اور پیچھے لکھا ہوئے اور بچے آرہے ہیں چھوڑ رہے ہیں بچے میرے بچوں کے ذہنوں پر کوئی اس طرح کا اثر بھی دالنے کوش کر رہے ہیں میرا تو دماغ گم جائے وہ آرہے ہیں cross ڈریس کر کے سٹریپرز کی طرح ان کے سامنے ووک کر کے آرہے ہیں اور ڈانس کرے ہیں بچے بیٹھ کے تالیہ بجائے ہیں مہم جس ایکسٹریمیزم کے کچھ حد کچھ بھی کلچر لیے لیکن بڑے انگراؤنڈ ہیں تو cross ڈریس کے کوئی فرم نہیں پڑھتا آج آپ لڑکی ہیں لڑکی والے کپڑے پہنے ڈراما میں کر رہی ہوں میں جا رہا ہوں اس چیز کو پروموٹ کریں دوسری چیز بوئیز کے اندر ایک خاص انسٹل کرنے کی کہ وہ فیمیل اٹائر کو ایکسٹ کرنا شروع کریں اور آپ کے پاس آرہے ہیں میں ایک دوار سگنل پہ بیٹھا تو بندے نے پورا میک اپ پہنا ہوا تھا وہ بندہ بلکل cross ریس ہوا تھا اور ایسے انڈیویجول ہیں آپ کے سسائیٹی میں جو پہلے مشہور ہوئے ایک فیمیل کیریکٹر کو پورٹرے کرنے میں اور لوگوں کی بڑی فولوئنگ آگے پھر بات بے اس نے آج آکے اس ایشو کی پر بات کر رہے تیسری چیز کہ ایسے پلیز فیانٹیسی پلیز ڈراماز آپ کے پاس ڈالے جائیں نوٹ ٹو بی ایسیٹی پلیید ایک سیلیبیلیٹی کہ وہ کراس ڈریس کر کے اس طرح کا رول پلی کریں اس کو نوما لائز کیا جائے اور ٹوئیز اور گیمز کے اندر لڑکی لڑکیوں کا فرق نہ رہے بیگوز دینک بیگوز جنڈر کانسٹرکٹ جو جنڈر کا آئیڈی بچوں زمانے سے لے کے چلیں اور ان کی بیچ میں جانے ریمبو پرائیڈ کا ڈال دیں تاکہ نوملائز ہوں یا بچوں کے اندر میں نے یہ نوٹ کیا کہ پگ کا کاریٹر بہت کامن کر دیں گے جب نیچرلی ڈزگست نہیں رہے گی چیز چیز سے یا چیز چیز کو حرام حلال کا فرق نہیں رہے گا بچپن اسے تو نوملائز ہو جائے گا پانچ بہا یہ کہ جو پلی میٹس ہیں آدھر جنڈرز کے ساتھ اس کو نوملائز کیا جائے بچوں کے اندر بچے آرہے ہیں ینگ سکولز میں آرہے ہیں اس طرح کی پارٹیز ہو رہی ہیں نوملائز کر دیا اور اس طرح کی چیز وہی بات ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں قصہ بیان کر اس ورحی میری بات در علم بھی ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ جب شیطان نے ان کو جنت سے نکلوا دیا تو اللہ سمانتہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ماباپ کی طرح تمہیں بھی جنت سے نکال دے اور وہ مسئلہ کہتا کہ بے حیائی جیسے سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام نے اللہ سمانتہ کی حکم کی نافرمانی کی تو کیا چیز واضح ہوئی شرم کا واضح ہوگی پتہ سے چھپایا تو اللہ سمانتہ کیسے کیا ہے کہ آپ کے بیچ میں بے حیائی پھیلا خاص طور سے بوئیز کی مسکلنیٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے مسکلنیٹی کو وہ چیز ختم ہو جائے گی سب سے زیادہ آپ دیکھئے ومن کو یہ نہیں کہنے جائے سب سے در ومن بلتی how men should be like ہوتا یا نہیں ہوتا یہ اجیدہ آپ کے سائیٹی میں دالے رہے ہیں آپ کی بچے کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کی سنگیٹی سنگیٹی اگر بچے دیسنسٹائز کرنے کی یہ کس طرح سے چل رہی ہے یوٹیوب کا الگریتم ایسے ڈیزائن ہے کہ جو ٹرانس کرییٹرز ہیں ان کی ویڈیوز جو نمبر ون میک اپ آرٹسٹ ہے جتنے بھی ٹرانس کریٹرز ہیں یوٹیوب ان کی ویڈیوز کو پش کرتا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں جو جو سی ویڈیوز ایک بچی تھی بچوں کی ٹوائی ریویو کرتی تھی اور ایک بڑا ڈیزنی پرنس سین تھا اپنا یوٹیوب ویڈیوز بناتی تھی اس کا ریسنٹلی آتا ہے کہ شی اس طرح سے نیٹفلکس کے اگر کوئی بھی شو دیکھیں کوئی بھی سیریز دیکھیں دیر ایون ان بولیووڈ نا گے کرکٹرز پر بن رہی ہے ان لوگوں کو ایک بہت نفیس اور ایک بہت جس طرح سے پورٹری کیا جا رہتا ہے کمپیشنیٹ ساف سترے احساس رکھنے محبت کرنے والے انسانیت کو ویلیو کرنے والے لوگ اب دیریسل نے گیا پتاو ایلن ڈیجنرس اس کا بڑا ہو کیا تبکو شی اوپنی ای شی اوپنڈ رگارڈن ہر سیکشواریٹی سیکشواریٹی بہت سال پہلے بڑا کتنے نیک کمپیشن ابھی آیا اس کا پورا شو ختم کر دیا کیوں ختم کر دیا بکوز بکوز ٹوکسک اور بیوزی بیوزر تو یومن رائٹس کی بات کر کے آیا تھا نام میں نہیں لوں گا کیونکہ میں ضروری نہیں سمجھتا ایک فلتی بندے کو جو ہے پروموٹ کرنا ایمبیسیڈر بن کے آیا اس نے بات کی ٹرانس سیکشوالز کی ٹرانس جنڈرز کی بات نہیں کی ٹرانس سیکشوالز کی کہ خواجہ سارا جو ہے ان کی رائٹس ان کو نہیں ملتے لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں لوگ ان کو ریپ کرتے ہیں وہ پروموٹ کیونکہ ان کے لئے کوئی ایوینیوز نہیں پروائید کرتے تو ہم we will do it for you جتنے بھی بڑے بڑے انٹرس سیکس انٹرس سیکس انٹرس سیکس نور دی ٹرانس جنڈرز انٹرس سیکشوالز کی میں بات کروں اس نے ان کا سہارا لے کے ایک نام بنایا لوگوں کی اس نے اس نے ایکسپٹنس لی ڈاکٹر ہے وہ صاحب now وہ ایسٹروجنز پہ ہیں اور وہ خود کو ہیں بیولوجکلی مرد اللہ سبحان اللہ نے بہت ایک پروپر مرد بنایا تھا انہیں اب وہ ایسٹروجنز انجیکٹ کر کے خود کو ایڈنٹیفائ ایسٹروجنز کرتے ہیں انہوں نے اپنا نام بھی خاتون رکھ لیا this is what they are doing this is what they are doing ویسے چلے نہیں ہوں گے نا وہ تو انہوں نے بلے کہ نہیں چل رہا چلو کام کرو پھر overhauling کر لو absolutely this is what they are doing اب for us شاید یہ first generation ہے ہم جو چیز کو دیکھ رہے تو ہمارے لئے فلتی ہوگا لیکن جو آگے کے وقت آئیں گے بچوں کے لئے بالکل نارمل ہو جائے گا جیسے آپ دیکھیں بونی ان کلائیڈ بہت پرانی مووی تھی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے میرے بچ پہنے کی مووی تھی بونی ان کلائیڈ کا جو سین تھا بونی ان کلائیڈ دو لڑکا لڑکی اور جا کے لوٹتے تھے تو بونی ان کلائیڈ ایک 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 اثر کرنے والا لوگوں کے لئے تھا کہ وہ رہ گیا دو مہا میں آج اگر وہ سین آپ دیکھیں آپ لوگ کے لئے اس نوٹ ایشو بگوز ایوری ویڈیو گیم کارٹون جو ٹراجک ایلیمنٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ کے جو موویز ہیں آپ کو ڈیسنسیٹائز کی ہے مووٹل کمبائٹ جیسا گیم جو گردن لگ کر دی ویچ پھار دیا یہ نوٹ اس کائن ایسیم مانہ یہ چیز ہوموسیکشوالیٹی لیزبین ایسیم ٹرانس جنرلزم کے نام پہ ٹرانس سیکشوالیٹی کے نام پہ بے گندگی کو جس طرح گندے لوگ آرہے ہیں اور الٹی سیدی بات کر رہے ہیں لوگوں نے ٹی وی پہ تو نہیں آکے بھول رہے ہیں گندی جو ان کے ویڈیوز آئیں جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ فانا بیوی اپنے میاں کو اورل سیکس سے منا کر رہی تھی دلڑکی نے بولا کہ اسلام میں منا تو نہیں ہے مکرو میں اس بارے میں کچھ نہیں بلوں کیونکہ میرے یہ مسئلے نہیں گندی باتیں گندی کانورسیشن اور اپنی بے آئی کی باتوں کو کرنا ایک جو سوفٹ ایمیج پورٹرے کیا جا رہا ہے ان کا تو میں آپ کو بتا دوں ابھی اس وقت اس کے اوپر بھی بقاعدہ پیر ریویوڈ ریسرچ پیپر آ چکے ہیں کہ جو سیم سیکس یعنی جو ہومو سیکشوالیٹی کے اندر انوالوڈ ان کے اندر دمیسٹک ان کپلز کے اندر دمیسٹک وائلنس سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کا جو سیم سیکس جو ہومو سیکشوالیٹی کے مرتقب لوگ ہیں ان لوگوں کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ عام لوگوں سے سٹریٹ لوگوں سے کم ہو چکی ہے منکی پاکس ہاں ایکزاکلی ایسیم ٹائم ان کی اپس میں فیتفولنس نہیں ہوتی آس کمپیرڈ جو نورمل کپلز ہوتے ہیں ان کی اپس میں جو فیتفولنس ہے اس کا جو معامل ہے چیٹنگ اور جو سپاؤس کے ساتھ الگ کیوں پر بقائدہ بقائدہ اس کے اپس سرویز آئے ہیں کہ ان کی جو ایوریج نمبر آف پارٹنرز ہوتے ہیں زندگی میں جو کوئی گے یا لیس بینز ہیں they are about میں سے ایکزاکٹ فکرز یاد نہیں جو میں گھوٹ نہیں کروں گا ہم اٹیش کر دیں انگی بعد میں انشاءاللہ اس کا اتنیچے وہ they are ten times as much as straight people جو پارٹنرز ہیں حالانکہ شادی شودی کی تو ابھی بات ہی نہیں ہو رہی ہے اور تو اور یہاں سے آپ دیکھیں جو لوگ بھی گیزم اس گندی بیماری میں involved ہیں ان کے اندر جو anal cancer کی ریشو ہے وہ سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ ایک بات آریدی میں سوری میں بہت بھرو چونکہ بچوں کا معاملہ لیکن بڑے سننے ہوں گے دیکھئے اللہ سماتہ نے کوئی جگہ نکالنے کے لئے رکھی ہے ڈالنے کے لئے نہیں رکھی اس کو حد زیادہ اگر اس کو غلط استعمال کریں گے وہ وہاں کی ایک تو بیماریاں بھی ہیں دوسرا یہ کہ پھر آپ کو جو باول مسئلے ہے پھر آپ ڈائبر بہن کے گھومیں گے اور یہ میں نے کہاں سنا تھا آپرا ونفری پہ کسی فلا فلا انڈیویو کوئی ڈاکٹری بہا بتا رہا تھا کہ دیکھئے بی تایم یو تر تی یو بی ورین ڈائپرز بگوز اس 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 لئے اس 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 اگر اس اگر 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 ریسرچ میں آج ہی پڑھ رہ تھا وہ یہ کہ اگر اگر 100% جن لوگوں کو ایڈز ہے اس میں 60% گیز ہے اس اس نوان اس گی ڈی ڈی اپسلوٹلی اور آپ کو پتہ ہے گیز کی تعداد کتنی ہے گیس کریں آوٹ ہنڈرڈ پرسنٹ امریکہ میں کتنے پرسنٹ گئے ہیں لیس دن ون پرسنٹ لیس دن ون پرسنٹ میں سکسٹی پرسنٹ ایڈز والے جو ہیں پورے امریکہ میں وہ گیز ہے یہ چیزیں میڈیا میں آپ کو نہیں بتائی جاتی ان کو صاف ترہا یہ چیزوں کو سپریس کیا جاتا آپ کو دکھایا جاتے کہ وہ تو بہت نفیس بہت سوفیسٹیکیٹی بڑے پیار کرنے بہت پیار کتنے بہت بہت آپ نے ان کی اوٹ کی شکل دکھانی اوٹ کا back end نہیں دکھانا بہت بہت کہ وہ انسیٹ انسیٹ کنفیز یونگسٹر بہت وقت سیف سیف وقت سیفتر ایک واقعی کیونکس کیونکس جو اس کے اینکام کے نکلتے ہیں بہت سوڈا بہت نیچولی تیسٹ یہ سمتہ کسیٹی آہ 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 اس کے جو ہم 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 گیز ہم 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 ریلیشنشف کی بہت رہے ہیں جو لوگ صرف اور سے اپنا جنڈر چینج بھی جو ہم جس کی بات رہے ہیں جو شروع میں بات کی تی جو اپنا جنڈر چینج دی جاتے دی جاتے ان کو ڈوز دی جاتے یہ کہ کہ اگر ان کو یہ نہ دیا گیا تو یہ لوگ منٹلی سٹیبل نہیں رہیں گے ہالانکہ یہ اپسلوکل فالس اس کے اوپر بھی باقایدہ ریسرچ آئی کہ ترانس ریگریٹ کے نام سے باقایدہ اس کے پر فورم ملیں جن لوگوں نے اپنے جنڈر چینج کروائیں ان لوگوں کے اندر سویسائیڈ ریٹس کم ہونے زیادہ ہونے چاہیے ان کے لوجک کے مطابق کم ہونے چاہیے جنڈر ڈسفوریا کو انہوں نے کم کر دی اپنی باڈی میں خوش ہوگئے ان کے اندر سویسائیڈ ریٹس زیادہ ان کے اندر سویسائیڈ ریٹس زیادہ آپ کرنا کیا رہے آپ بیماریاں پھلا رہے ہو ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہیں domestic violence کو بڑھو دے رہے آپ یہاں سے trans رگریٹ ہو رہے ہیں لوگ سویسائیڈ کر رہے ہیں لوگ anti depressants لے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے and then you go on to justify this is something natural this ایسے سن رہے ہیں جو بہت offend رہے ہوں گے اب اپنی سیڈ سے اچھل رہے ہوں گے ہماری باتیں سن کے شاید وہ ہو سکتا ہے شروع کے پانچ منٹ سن بھاگ گئے ہوں میں اپسے سوال پوچھتا ہوں ایسی پیدا ہو رہا ہے ایسی پیدا ایسی پیدا رہے ہیں اگر لوگ جنڈر پارٹنر اگر ہو رہے ہیں اللہ سمات فضول میں چیز پیدا کر رہے ہیں عورت کو فضول میں پیریئیڈز ہو رہے ہیں مطلب give me the scientific logic behind آپ جتنا intellectual gymnastics کر لیجئے آپ جتنا بے ہیائی کو عام کرنے کی کوشی کی جیئے ایسی اس وقت کم کو تباہ کیوں کیا تھا کیونکہ ایک قوم کو تباہ کرنے کا اس لیے ایک option رب اس سے جو بیماریاں پوری آگلی نسل میں آتی وہ ان کو ریپ کر رہے تھے لوگوں کا مطلب ایک مہمانوں کا ریپ کرنے پر ان کو تباہ کر دیا گیا وہاں بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کر رہی ہے ان کو پورا عذاب نہیں آرہ اللہ اسمہ تعالیٰ کا مطلب آپ کی logic سمجھ میں نہیں آرہی اور جو لوت کا پورا قصہ ہے جہاں پہ ان کی وائف تھی کیا وہ سپورٹ کرتی ان کے لئے دل میں نرمی تھی جو ریپورٹ ملتی ہیں کہ یہ انجلز آئے ہیں خوبصورت فارم میں آؤ ان کے پاس تو وہ نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ حضرت لوت کی جو وائف تھی انہوں نے خود تو اس ایکٹ میں انوالوڈ نہیں تھی انہوں نے ان کے لئے سمپیتی رکھی سوفٹ کارنر رکھا اور اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ وربات کر دیا اور ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اپنے تک رہتا ہے آج جو لگی ہیں حراؤسمنٹ عبیوز اور ریپ کے دن کمیونٹی وہ کسی سامنے ڈھکی چھپی بات نہیں یہ تو میں آپ سامنے بتا رہا ہوں کہ وہ جو ان کی کمیونٹی میں جو لوگ ہیں جو آئے آج کے پروپیگیٹرز بنے ہیں وہ خود کی سار سے کر رہے ہیں جب انسان حویس کا بھوکا ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہ بچہ دیکھتا ہے نہ عورت دیکھتا ہے نہ کچھ نہیں دیکھتا کیونکہ جب اس کو ایک دفعہ یہ حمد ملتی ہے تو آپ یہ سمجھ جنہیں کہ جب آپ سیکشوال لیبریشن کر دیں گے تو چیز ختم ہو جائے گی آپ کے سامنے بھوک کا ایک کھانی کی اویلیبلیٹی اور چوئسز بڑھتی چلے جائیں گی آپ کے انہیں ڈیزائر کیا ہوگی کہ آپ نوملائز ہوں گے آپ کھانے کی ڈیزائر بڑھے گی یا آپ بولو گے یار ایک سال سے بریانی کھا رہا ہوں یار آج کچھ اور کھاتا یہ ہوتا ہے باؤنڈریز نہیں ہیں ابھی ابھی یہ بات کرتے ہیں سیم سیکس ماریج کی کہتے ہیں اس میں برائی کی کیا بات ہے ٹھیکے کھل کو یہ آجیں گے پیڈیوفیلیا کے بات بچوں سے محبت میں کیا مسئلہ ہے آپ مجھے سانٹیفکلی پروف کر دیں what's the problem ٹھیکے پھر یہ کھل کو آجیں گے بیسٹیلٹی کی طرف آجیں گے جانوروں سے محبت میں جس کو یہ محبت کہتے ہیں یہ محبت نہیں ہے گندگی ہے ہواس ہے ہواس ہے آپ جانوروں سے کر لیں اس میں کیا برائی بات ہے پھر یہ نیکروفیلیا کے اوپر آجیں گے لاشوں سے کر لیں اس میں کیا برائی اس میں بالکل کسی کا دوسان آجیں گے پھر یہ انسس کے اوپر آجیں گے اقارنگ ٹو دیئر لوجک یہ مطلب جیسٹیفائی ہے یہ بات یہ ہی پینڈ بچوں کو جانا ہو کھا جانا بات یہ ہے کہ something to be natural is not an evidence for it to be ethical or right exactly ہر قتل کرنا بھی desire کسی کو قتل کرنے کی وہ بھی natural ہے ٹھیک ہے self-harm بھی natural ہے desire naturally ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے بنائی آپ کو conditions دیوئے اس پہ آپ کی hormonal imbalances ہوتے اس کی وجہ سے آپ ہم لیتے ہیں نیچرل ہے نیچرل ہے ٹھیک ہے جو لوگ انکلینیشن ہوتی ہے توورڈ سیم جنڈر وہ نیچرل ہے بات یہ ہے پہلے تو پروف کر لیں اگر کوئی پروف کرتا کوئی سائنٹیفک ریسرچ آتی ہے آج دیکھیں یہ نیچرل ہے ویسے دیر اس ریسرچ بی یونیورسی پنسیلوینیا دیر نیچرل گے جن فون دینا رکھا ہی انسان کی اللہ سبحان تاللہ نے دینا میں رکھا ہی انسان کی انیت دس پوسیشن ہے انسان کی وہ straight ہے وہ اس پہ کوئی یہ گے لیسبین اللہ سبحان تاللہ نے آپ کو بنایا ہی نیچرل کی بی بی اموپوک بی ان سے بولتا ہے دیکھیں جب کوئی کلیم کرتا ہے کسی چیز کا اس کا کام ہے کہ وہ اس کا ثبوت دے وہ ایویڈنس لے اگر آپ کلیم کرتا تو یہ نیچرل ہے آپ مجھے سائنٹیفکلی پروف کر لو سوشیلوجکلی پروف کر دو فلسوفکلی سائکلوجکلی آپ پروف کرو کیونکہ آپ نے کلیم کیے چلو خیر آپ آپ جب پتا ہے نا کہ یہ فیبریکیٹیڈ سائنٹیفک فیکس کو ڈیویلپ کرنے کے بھی جو ہے آثوریڈی رکھتے ہیں اس میں ایٹی کی بات تو کل کو اگر کسی نے آکے فیک سروی کر کے ریزلٹ کر دیا آثوریڈی نے مثال کے طور پر نیسا جیسی ہے اس نے بول دیا کہ ہمیں یہ ایویڈنس ملائے فانا فانا اور وہ کہ اب لوگ گلیں کہ ہم سروی جھوٹ بولا کتنے لوگ نے کہ نیسا نے جھوٹ کا سہارا لیا اب سائری بات اس کے اوڑ میں آگیویم بڑھنا تو آپ پاس سائنٹیفک کون ثابت کر رہا کچھ گیز بیٹھے میں آثوریٹی میٹھے میں ثابت کر کر دو ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ سائنس کہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس کی جو اپنی ریسرچ بھی اسٹیبلش ریسرچ وہ بھی اس کے خلاف جا رہی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ مرد اور عورت ہی پیدا ہوتے ہیں ایکس وائی جین یا ایکس ایکس جین ہی پیدا ہوتے ہیں جو ابنورمالٹی تھے ایکس 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 ابنورمالٹی ہیں اس کے بیسیز کے اوپر نیکس جنڈر نہیں بنا سکتے آپ کو تیسرا جنڈر نہیں آپ مجھے بتا دیں کہ دو پاتھویز تیسری کیا جنڈر تیسری کیا جنڈر کریں گے کچھ کیونکہ بیولوجکلی یہ نہیں آپ نے ایک اپنے بات کی اور جہاں تک سائنس ہمارے ساگری کرتی ہے کیونکہ اللہ سوالتاللہ کیونکہ یہ حق بات یہ ایبسلوٹ بات اس کے لابا نیکس چیز 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 پروڈیوز کر سکتے ہیں فلیمز جتنے بھی جن کو شادیوں میں ایک تو لفٹ نہیں کیا جاتی ہے اور گھر میں جب کوئی بات ہو رہی ہوتی تو بڑے کہتے ہیں بیٹا کمری سے باہر چلے جو سیریز بات پر دسکشن کرنا ہے تو وہ آگے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بات کرتے ہوئے کہ ریمبو جی پی اور الگی بیٹی بیٹا آپ پہلے اپنی اسائنمنٹ کر لیں جو آپ کو دی گئی ہے جو زندگی میں کر لیں ابھی آپ تو زندگی کے ایج پر پر پتا چلے کہ زندگی ہے کیا تو ابھی اپنے چیز اٹھا لی اپنے سرپ پر کہ آپ کو پتا نہیں ہے اور یہ صرف اس لئے اٹھائی ہے کیونکہ موریلیڈی کو پرجیکٹ کر رہا ہے آپ نے اسی کی موریلیڈی کو ایکسیپ کرنا ہے کل کو بولیں گے کہ جنہ کے ڈاغ کی رائٹس پر بات کی بات کو آپ بات بولیں گے کہ ایڈنٹیفائی کر لیں اسرائیل کو ایز نیشن اور ایز ایز پیلیسٹین آپ سب چیزوں کی وجہ سے اپنے اپنی کو فارمیلیڈ کرتے ہیں ہم ایز مسلم یہ بات بولتے ہیں ہمارا یہ بات رہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے گمراہی سے بچائے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت دعا کرنی چاہیے ہمارے لئے یہ سارے آنے چیزیں بے مائنے ہیں ہماری لئے جو فیکٹر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برائی کہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے ایمان کو خطرہ پہنچ جائے گا خالی ایک سکٹلز کے ریمبو پیکٹ سے نہیں ایک مومن کسی برائی کو معمولی نہیں لیتا کیونکہ وہ کس طرح سے جڑ پکڑتی ہے ایک مومن اس کی گناہ اگر اس سے ہو جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ پہاڑ ہو اور منافق گناہ کو مکھی کی طرح ناک پہ آگے بیٹھے تو اس کو اڑا دیتا ہے کہ اس کو فرق نہیں پڑتا تو بات ہمارے ایمان خطرے آنے آپ کو لگتا ہے کہ فرانس میں ایک مومن کھڑی ہوگی جہاں پہ سب نے ہجاب پہننے کی بات کر دی آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے جب لوگ اپنے دین کی تعلیمات کے پر بولتے ہیں کہ اللہ تعالی کی شریعت کو نافذ کریں گے اور سودی نظام کو کریں گے آپ کا آزادی خیال دیموکریسی خطرے پڑ جاتا ہے تو آپ ہمیں ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان خطرے نہیں پڑ گیا ہم اپنے ایمان کے لئے اپنے اولاد کے لئے کسی بھی برائی کو ٹریبل نہیں سمجھتے بیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی چیز اللہ سے دور کرتی ہے اور سمجھے چاہے یورپ چھوٹا سمجھے چاہے انڈیا سمجھے چاہے وہ کوئی بھی چھوٹا سمجھے اللہ نے جب کہہ دیا تو ہمارے لئے وہ امیت رکھتی ہے کیونکہ اللہ کی بات ہے تو آگر برا لگتا ہے that is your problem but we will not bent down to it and as an organization as دع we will stand against this چھوٹی سی پیسی سی مومن جو کھڑی ہو رہی ہے and you will see us fighting against this till the last breath insha Allah will destroy ہو کی آپ selam میں دیکھ لیں جتنی بھی پرانی nations تھی ان کی تباہی کا ذریعہ اللہ سبحان تعالیٰ کی نافرمانی سے تھی انہوں نے اللہ سبحان تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ سبحان جب جب ہم ویسٹ کو اپنا قبلہ بنائیں گے اور ویسٹ کو اس پیڈیسٹل پر رکھیں گے کہ اپنی موریلیٹی ان سے جو ہے ڈیرائیف کریں تب ہم تباہی کی طرف جائیں گے اللہ سبحان سبحان جیسی کتنا وزن کتنا ریسرچ کتنی باتیں جو چیز کو پروف کرتی کتنا وزن اس اس کا ایویلیویٹ کر لیا کریں کہ ایک بندہ یہ بات کر رہے اور دوسرا بندہ اس کے بات کر رہے دلائل کس کے پاس زیادہ سٹرونگ اور پھر آپ اپنا ڈیسیزن بنا دیا کریں اندہ دند جس سوالگ بی کو اور بی اکسپتی انسوسائیٹی اپنا اپنین کسی چیز کو سپورٹ نہ کیا کریں this is all that i want to say heather last words in this show not show کے وقت اس ساید ڈسکشن کے اندر میری زین میں حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ سلام کی فائزا لام تحت فسنا ماشید جب تمہاری حیاء مار جائے پھر چاہے تم جو مرضی کرو تو جو کچھ بھی بی حرار روی کے شکار ہوئے میں اس وقت اور ہماری موریلیٹی جو اس وقت کنفیوز ہے کبھی ہم لبرلزم کی بات کرتے ہیں کبھی گے ازم کی بات کرتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے ازم کیونکہ گمراہی کا کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں ہوتا جہاں سے نکلنا دوبارہ ممکن بھی نہیں ہوگا تو اسی لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تو اپنی حیاء کو برقرار رکھنا اور اگر کوئی بھی چیز ہمیں لگ رہے ہماری حیاء کے خلاف ہے جس تو فٹ جس کہ زرین نے کہ جس to فٹ in just to conform to the society don't give in don't give up اپنی ویلیوز ہمیشہ برقرار رکھیں اور ہم نے حیاء کو برقرار رکھیں یہ بہت امپورٹن چیز ہے اس ٹوپک کے لئے لئے حیاء حیاء من انشاءاللہ فیچر میں بھی بہت سارے ایشو ایسے لائکے آتے رہیں بات یہی ہے کہ جس قوس کو بھی لے چلیں میک شور کہ جس زمین اور آسمان کا مالک ہے اور اللہ اس نظام کا بھی مالک ہے اللہ اس چیز کو کبھی آگے بڑھنے نہیں جائے جو اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا جو بھی اللہ کی مرضی کی خلاف ہے جو بھی اللہ کی پسند خلاف ہے اس چیز نے مٹ جانا ہے تباہ ہو جانا ہے اس کو ذلالت اور ذلت کا سامنا کرنا ہے اور جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینس نہیں ہو سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو مزاگ بنا دینا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے مٹا دینا ہے جس طرح سے پہلی قوموں میں ایسے لوگوں کو مٹایا ہے جن کے کس سے بیان نہیں کیے گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑے کو انہوں نے بغاوت کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غلامی میں آنا ہی آپ کے لئے اصل آزادی ہے چاہے آپ کو سمجھ میں آئے آخری عمر میں سمجھ میں آئے یہ دنیا سے جانے کے بعد سمجھ میں آئے یہ ہم چاہئے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم کوشش کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صاف رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتے رہے اور اللہ جتنا بھی کچھ ہمیں دیا ہمارا شکر کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے ایک محافظ کی طور پر ضرور کھڑے ہو سکتے ہیں اپنا خاص خیال رکھے گا اپنے بچوں کا خیال رکھے گا برکاتہ ہوگی تل دین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ